ابھی آپ کو برائے راست بیدیاں روڈ لیے چلیں گے جہاں پر لیگی راہنما خاجہ ساد رفیق جلسے سے خطاب کر رہے ہیں گرفتار ہو جائے گا تو کیا مریخ پہ چلا جائے گا یہاں ہی رہے گا اور کہاں جائے گا اور ہمارے ساتھ کون سا پہلی بار ہو رہا ہے جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں اور عامریت آتی ہے وہ کسی بھی شکل میں عامریت آئے ہماری شامت بھی آتی ہے اور ہم باری بھی دیتے ہیں پہلی بار تو نہیں ہوا تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جمہوریت کا نام لے کے ایک شخص آیا ہے تبدیلی کا نعرہ لگا کے آیا ہے مگر کام ڈھکیا نوسی نہیں بلکہ خراب ہے کام غلط ہے سوچ ٹھیک نہیں ہے لوگوں نے مقابلہ کیا میں نے آپ کو عرض کی تھی ووٹ بھی دیں ووٹ پر پیرا بھی دیں آپ نے ووٹ بھی دیئے آپ نے ووٹ پر پیرا بھی دیں اور جتر جتر ووٹ گئے پیچھے پیچھے آپ جا رہے تھے موبائل آپ نے آن کیے ہوئے تھے اور ویڈیوز کی لائف بن نہیں تھی چنانچہ ووٹ سیدھے گئے تھیلے ریٹرنگ افسر کے دفتر مجھے نہیں سمجھاتی کہ الیکشن چوری کرنے سے کیا ملتا ہو کمرانوں کو یہ الیکشن چوری کرنے والوں کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کیا مزہ آتا ہے ان کو بارال چودہ اکتوبر گزر گیا اللہ کریم نے اپنی خاص انائت سے آپ کی دعاوں کو آپ کی کوششوں کو قبول فرمایا اور یہاں سے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی اب اگلا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ کیا ہے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا کردار اپوزیشن کا کردار مجھے جو ووٹ دیا گیا ہے شیر کو جو ووٹ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ جاؤ قومی اسیمبلی میں اور حکومت کی پولیسیاں درست کرو جو غلط پولیسیاں ان کو ٹھیک کرو غلط بات پہ تنقید کرو ہم نے اسیمبلی میں جا کے گتھم گتھا نہیں ہونا ہم نے جا کے وہاں پہ ڈانگ سوٹا نہیں کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابیوز کر کے بہتان لگا کے چور چور کے نعرے لگا کے یا شور شرابہ کر کے ملک چلتے شور شرابہ کر کے اور جھگڑا کر کے ملک نہیں چلتے لیکن یہ اولین ذمہ داری حکومت کی ہے اور اگر حکمران خود جھگڑے پر تیار ہو اور وہ اپوزیشن کو افسائے وہ اپوزیشن سے جھگڑا کرنے پر ہر وقت تیار ہو تو یہ کیسا حکمران ہے ہم نے بڑے حکمران دیکھے اپنی پارٹی کی حکومتیں بھی دیکھیں مخالف حکومتیں بھی دیکھیں یہ ایک انوکھا حکمران ہے جو بظاہر تو ڈیموکریٹ ہے بظاہر تو ووٹ لے کے آیا ہے لیکن اس کو ایک دھن سمائی دیا ہے اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو یہ جو پکڑنے کا کلچر ہے بظاہر تو